دبائی بھارکی کیوں ہم تو کہتے ہیں پاکستان بلائے ہم وہاں جائیں گے یہاں کے بھارت کے مسلمان ہمیں بلائیں ہم وہاں جائیں گے ان کی مسجدوں میں قطع کرنے کو تیار ہے تم بلوات ہو دیو اس کی پیچھے ہے کہ ان لوگوں کی جو سرنکھلا ہے وہ بہت مجبوط ہے وہ گاؤں گاؤں میں گھر گھر جا کر کے برین بوز کرتے ہیں چمتکاروں کے نام پر برین بوز کرتے ہیں بوٹ وینکی کے سمئے پر راج نیتی تو راج نیتا جاتے ہیں گلے لگاتے ہیں ککا دادا کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب دھرم گروہوں کو راشت کے سنتوں کو آچاریوں کو جو ہندو گھوشت ہونے کی تیاری کر رہے ہیں ان آدی باسی نہیں ہم تو انہیں نیا نام دینا چاہتے ہیں ان آدی باسی کو ہندو اپنے آپ میں جگہ ہوا آ رہا ہے کٹر ہندووں کی بھار آئی ہوئی ہے اور اس میں یہ آپ ایک الگ طریقے سے دیکھیں گے کہ جو محول آجادی کے سمئے پر تھا وہی محول برطمان میں ہندو اکتہ کا ہے تو ہندو اکتہ کے لیے جاتفات کو مٹ آنے کے لیے یہ سب لوگ اتصاہیت ہو کر آ رہے ہیں ہم نشہ دروب سے اس سے بہت پرشنیتہ محسوس کر رہے ہیں سات سنکلپ ہیں ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی پدیاترہ ہے اس میں ایک پرتیدن شادھو شماچ کے لوگ ہیں پرتیدن اس میں جو ہے راشتروادی وچار دھارا کے لوگ ہیں تی راجہ بھی بائیس تاریخ کو باگش چھتر پر پہنچ رہے ہیں پدیاترہ میں ایک دن جو ہے عوینہ جگت کے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں اور ایک ایک دن عوینہ جگت کے ایک ایک سادھو پرتیدن ایک بالک ہے جسے گندل گھنڈ کا کھلی کہتے ہیں وہ اپنے بالوں سے رتھ کھینچ کر کے لے جا رہا ہے پدیاترہ میں کوئی لڑک کر کے جا رہا ہے دبیانگ بھی جا رہے ہیں اتصاہ بہت ہے بچے بھی جا رہے ہیں ماتائیں بھی آ رہی ہیں تو نشت روپ سے رانی لکشمی بھائی کے روپ میں وہ بھی اتر رہی ہیں اب وہ رنچنڈی بن رہی ہیں نشت روپ سے اب بھارت میں ایک دا کا شوتر ایک دا کی وہاں آئے گی بھارت بھگ بنے گا دیکھئے وہ ٹرول بنا دیا ہوگا پتہ نہیں کہ ٹرول والا بیان ہے کیسا ہے ہم نے تو اس پرشتتہ اور شتتتہ رکھی ہے کہ وہ انوشتھان ہے جسے تربیڑی کا جان نہیں گنگا کا جان نہیں ساہیشنان کا جان نہیں وسنت بنچمیشنان کا جان نہیں ہے آمہ بشیہ کی مہتہ کا پتہ نہیں ہے سنتوں کی مہمہ کی مان کا پتہ نہیں ہے سممان کا پتہ نہیں ہے بھگوان کے بارے میں جس کی شردھا نہیں ہے وہ وہاں جا کر کرے گا صرف دھندے بھر سے کیا مطلب ہوتا ہے دھندے تو اتنے دیس ڈالا ہوا ہے کہیں بھی اور جا کر کے کلو دلی کلو ممبئی کلو انوستان میں ہی کہ آپ موتر کانڈ کریں گے تھوک کانڈ کریں گے اس لئے یہ ٹھیک ہے میرے انگلے میں تمہارا کیا کام ہے وہ بولاتے ہیں تو ہم جاتے ہیں دوبائی بھر کیوں موریشش بھی بتاؤ نیپال بھی بتاؤ فجی بھی بتاؤ اور آسٹلیا بھی بتاؤ لندن بھی بتاؤ اور آپ جو ہے نیو جی لینڈ بھی بتاؤ ہم تو بہت دیشوں میں گئے ہیں ان دیشوں کی بھی یاترہ بتاؤ دوبائی بھر کی کیوں ہم تو کہتے ہیں پاکستان بلائے ہم وہاں جائیں گے یہاں کے بھارت کے مسلمان ہمیں بلائیں ہم وہاں جائیں گے ان کی مسجدوں میں کتھا کرنے کو تئیہ آ رہے ہیں تم بلوات ہو دیو سناتریوں کی اکتاب فدیاترہ کا پرمک لکش تو ابھی بھرطمان میں بھید بھا اور جات پات کو مٹھانا ہے پرنتو اگر مندروں میں یہ پیو کی جاتا ہی ہے یا پہل کی جاتی ہے نشت روح سے بہت عدوت ہوگی انوٹھی ہوگی اس سے اس دیش میں وہ کلیر ہو جائے گا کہ دیش دروحی کون ہے اور آشت بھکت کون ہے ہم تو کہہ دے مسجدوں میں بھی ہونا چاہیے دیکھئے یہ بہت بڑا بشاہ تو ہے کہ دھرمانتران ہے پر کارن کیا ہے یہ بھی بہت بڑا بشاہ ہے کارن یہ ہے کہ ہم لوگ ان تک نہیں پہنچ پاتے وہ سہر آ نہیں پاتے اس لئے distance جو ہے نا اس کھالی رکت ستھان کو بھرنا دھرمانتران کو روکنا ہے رکت ستھان کیسے بھرے گا ہمیں ان کے ویچ میں اتصاؤں میں جانا پڑے گا ان کے ویچ میں کتھاؤں کے لئے جانا پڑے گا ان کو منچوں پر بلانا پڑے گا ان کا سمان ان کا ورکرا رکھنا پڑے گا بوٹ وینک کے سمئے پر راجنیتی تو راجنیتہ جاتے ہیں گلے لگاتے ہیں ککہ دادا کہتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں اب دھرم گروہوں کو راشت کے سنتوں کو آچاریوں کو جو اہندو گھوشت ہونے کی تیاری کر رہے ہیں ان آدیباسی نہیں ہم تو انہیں نیا نام دینا چاہیتے ہیں ان آدیباسی کو صدا سے ہیں وہ بھگوان سری رام کے ساتھ نشاد راج بن کر کے رہے ماں سبری ماتا ان کے ہی ونسج ہیں یہ سب لوگ نشت روح سے بہت ادبوت لوگ ہیں اور ان کو ان کے دھرمانترن پر روک لگانے کی یہی اپائے ہے سکشا کی ووستہ کی جائے وہاں عیسائی مشنری والے سکول ڈال دیتے ہیں ودیارہ ڈال دیتے ہیں ہسپیٹل ڈال دیتے ہیں ان کی مجبوریے وہاں جاتے ہیں برین بروش کرتے ہیں انشت روح سے بہت دھرمانترن ہوتا ہے اب دھرم اور شرکار دھارمک گروہ شرکار دونوں مل کر کے دھرمانترن اس دیس کے لئے سب سے بڑی ایک چنوٹی تو برطمان میں ہے پر اس کے پیچھے کا لوجک اور کارنس بننا پڑے گا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے بیچ میں آدواشیوں کے بیچ میں ڈشٹینس بہت ہے دھرم گروہوں کو دیس کی ستہ کے لوگوں کو ان کے بیچ اتصو میں سملت ہونا پڑے گا ان کو بھی اتصو میں سملت کرمانے کے لئے انوائٹ کرنا پڑے گا وہاں پر شکشہ کے ودیالے گروہ کلم سواست کی بیوستہیں پریات ماترہ میں اگر دی جائیں گی تو ایسائی مشنری والے اپنے ودیالے اسکول نہیں ڈالیں گے ان کا برین بروش نہیں کریں گے اور دھرمانترن رک جائے گا یہی ایک سلوکت کا مبائن اس کی پیچھے ہے کہ ان لوگوں کی جو سرنکھلا ہے وہ بہت مجبوط ہے وہ گاؤں گاؤں میں گھر گھر جا کر برین بوش کرتے ہیں چمتکاروں کے نام پر برین بوش کرتے ہیں لالچ دیکھر کے برین بوش کرتے ہیں پھر ان کو بلاتے ہیں پریئر کرواتے ہیں اپنے اسکولوں میں ان کے بچوں کو فری مبت پڑھاتے ہیں اس میں بھی وہ پریئر کرواتے ہیں ایشو کی پریئر کرواتے ہیں نشتر روپ سے سبحابک روپ سے بچہ من ہیں وہ پریبار میں آکے بتاتے ہیں پھر لالچ دیتے ہیں تو وہ کنورٹڈ ہو جاتے ہیں دیکھئے راشتگان راشتگیت راشت سربوپری یہ پڑھایا جانا چاہیے یہ گایا جانا چاہیے پراتھنا میں ایشور کی پراتھنا کرنی چاہیے کہ ہم سب شکھی رہیں شکھی رہے سمسار دکھیا رہے نہ کوئی اب رہی بات کے کسی ایک وشیس مجھب کو بڑھانے کے لیے اگر شکشہ دی جائے گی تو نشتر روپ سے یہ راشت دھروئے ہیں ان پر روک لگنے چاہیے پراتھی بند ہو نا تو مانتہ ختم کر دینے چاہیے بھال من ہے بھال من میں اگر اس بات کی بات بیٹھ جائے گی تو نشتر روپ سے کنورٹڈ ہوں گے